بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سینئر صافی آرونو رشید کی بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں وزیرحالہ کی چھوٹی عقومت ختم اگلا وزیرحالہ کون ایران کو نام سامنے آ گیا جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا سینئر صافی آرونو رشید نے اپنے یوٹیوب چینلے کے اوپر ایک ویلاغ کیا وہ بلا کافی لمحہ ہے اس میں سے جو ان کی سب سے بڑی خبر ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کل تحریک انصاف کا جو جلسہ منسوخ ہوا اس منسوخی کے پیچھے کون جو کون سا وہ شخص شامل تھا اور کس کی وجہ سے یہ جو جلسہ ہے وہ منسوخ ہوا عمران صاحب کے ساتھ کون غداری کر رہا ہے معاملات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو جو گئے ہیں تفصیلات شیئر کرنے اس پر آگے پھر اس پہلے ریکویس کروں گا کہ اس فیڈیو کو آخر تک دیکھے گا اگر آپ مجھے پہلے لفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس فیڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینلس پر ایک کیجئے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں سب سے پہلے آپ یہاں پر سینئر صافی آرون رشیب کا جو ویلاغ ہے اس کا آپ یہاں پر ایک سکنی شورٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویلاغ آپ ان کے چینل کے اوپر پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا کل کا جو جلسہ ملصوب ہوا اس کے بعد چند دو تصویریں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں وزیراعلا کے پی کے علی من گڑاپور صاحب جو ہیں وہ لوگوں میں پیسے بانتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف نے کہہ رہے تھے کہ آج صورت میں جلسہ ہوگا اور ہم یہ جلسہ کر کے دکھائیں گے لیکن جلسہ ملت بھی ہو گیا آج سبتمبر کو اب یہ دوبارہ جلسہ ہوگا لیکن تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ عمران صاحب کی جنہیں کاٹ رہے ہیں عمران صاحب کہتے کچھ اور ہیں یہ لوگ باہر آ کر کچھ اور کر دیتے ہیں عمران صاحب نے کہا تھا کہ جلسہ کرنا ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جلسے کا کم از کام اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر موجود ہے اگر تمام ترچیزیں موجود ہیں تو جائیں جلسہ کریں اور میرا پیغام لوگوں تک پوچھائیں اب عمران صاحب نے یہ کہہ دیا تھا لیکن علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مجھے اس معاملے کے اوپر وہ کچھ زیادہ سیریس نظر نہیں آ رہے ہیں وہ عمران صاحب کے جتنے بھی حکم ہیں عمران صاحب کے جتنے بھی آرڈرز ہیں ان کو وہ اس طرح سے ایکسپ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو وہ سہی طریقے کے ساتھ عمران صاحب کا جو موقف ہے وہ عمام تک پچھانے میں مجھے علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کاسر نظر آ رہے ہیں ایک طرف علی امین گھنڈا پور صاحب ہیں دوسری جانب آتف خان صاحب جو ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں خیبر پکتو خان سے کہ آتف خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گھنڈا پور کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ کوشی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ علی امین گھنڈا پور صاحب کو ان کے جو وزیر علاہ ہے ان کی کرسی سے اٹھا دیا جائے سینے صاحبی آرون رشید نے خبر دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے ایک بار نون لیگ کی دو تہائی خطرے میں پڑھ شکی ہے اب نون لیگ کی اکومت ختم ہونے جا رہی ہے مریعن واشید صاحبہ کی اکومت ختم ہونے جا رہی ہے اور وزیراعلا چین جو نے جا رہا ہے وزیراعظم چین جو نے جا رہا ہے ایسا ایتی جو خبریں ہیں وہ سینے صاحبی آرون رشید نے اپنے ویلاغ میں دی ہیں لیکن جو ریالٹی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے کافی اچھی خبریں آرہی ہیں تحریک انصاف کے حق میں تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آرہے ہیں اور عمران صاحب کے اوپر ایک دو سے زیادہ کسید اب رہتے نہیں ہیں لیکن عمران صاحب ان تمام ترکیجی سے اگر نکل بھی جاتے ہیں اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو کے بی کے کی جو گورمنٹ ہے وہاں پر جو حال ہے اس طرح وہاں پر جو دڑے بنیاں بنی ہوئی ہیں وہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں جو کہ صرف و صرف اقتدار کے مدے لوٹنا چاہتے ہیں تو کیا وہ عمران صاحب کے ساتھ سنسیر ہوں گے علی من گھنڈا پور صاحب آنے والے دنوں میں ان کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں ہے اور وزیراعلا جو کے پی کے ہیں ان کی تبدیلی ہونے جا رہی ہیں میں یہاں پر دعوے کے صاحب کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصافر کہہ رہے ہیں کہ ہم مریان واشی صاحب کے خلاف تحریک دم اطمال لائیں گے یا مریان واشی صاحبہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گی ایسا کام نہیں ہونے والا تحریک انصاف کی قیادت اپنی ہی قیادت کے خلاف کھڑی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ اپنی ہی قیادت کے خلاف جا رہے ہیں عمران صاحب پیغام کچھ اور پچھاتے ہیں شیر افدر مروض صاحب باہر آ کر پیغام کچھ اور دے دیتے ہیں یہاں پر جو تحریک انصاف کے جو بیریسٹر گور علی خان صاحب ہیں وہ پیغام عمران صاحب کچھ اور پچھاتے ہیں وہ بات اور کر رہے ہوتے ہیں شیر افدر مروض صاحب بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں ایک کہتا ہے کہ جلسہ کروں گا آزن سواتی صاحب کہتا ہے کہ میں جلسہ نہیں کروں گا شیر افدر مروض صاحب کل پوری دن تھڑکو کے اوپر گونتے رہے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو ریلیس کیا گیا شیر افدر مروض صاحب کبھی وہ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں کبھی پی ٹی آئی سے چلے جاتے ہیں یہ کس طرح کا مزاق ہو رہا ہے یہ میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس رویے سے آپ نواشری صاحب کی شیباشری صاحب کی یا مریر نواشری صاحب کی حکومت ختم کر سکتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے صافی یہ جتنی بڑی بڑی قبریں دے رہے ہیں کہ حکومت آ جا رہی ہے کل جا رہی ہے اب جا رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی کیونکہ تحریکین صاحب علی خود حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سی ایک انہوں نے ایک نئی جو رویش ہے اس کو پکڑ لیا ہے کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ جائیں اور کہیں کہ میں کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا ایک ان کا پندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ عمران صاحب مذاکرات کے لئے تیار ہے دوسرے جو شخص ہے کہ عمران صاحب مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کمذاکرات کرنا پڑیں گے عزازن صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کمذاکرات کرنا پڑیں گے عمران صاحب کمذاکرات کرنے چاہیے عزازن صاحب نے کہا کہ مذاکرات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا مذاکرات کے دروازے کھولے رکھنے چاہیے عمران صاحب سیاسی لیڈر ہے تو سیاسی جو لیڈران ہوتے ہیں وہ مشاہ مذاکرات کے راستے جو ہیں وہ کھولے رکھتے ہیں اب عمران صاحب کو چاہیے اتزاد حساب کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے راستے کھولے بات چیت تو کریں بات چیت کریں ایکسپٹ کریں ڈینائے کریں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے لیکن یہاں پر یہ کہہ دینا کہ میں کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا یہ رویہ عمران صاحب کا غلط ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اتزاد صاحب کہہ رہے ہیں اور سینے صاحب یارون رشید اٹھتے ہیں کہ حکومت آج چلی گئی سپر شکر کہتے ہیں کہ آج حکومت چلی گئی یہاں پر کہیں ایسے دانیفر بیٹے ہوئے ہیں نجم سیٹی صاحب وہ کہتے ہیں کہ حکومت چلی گئی مبشور اکمار صاحب اٹھ کر رہے ہیں کہ حکومت آج جا رہی ہے دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں جا رہی ہے دیکھیں پیارے پاکستانیوں آپ کو میں ایک چیز ریالیٹی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے تحریک دمت مان لانا ضروری ہے بس صورت دیکھر حکومت کہیں نہیں جا رہی اور جو اس ایم کے پی کے کی سیچویشن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کے پی کے کی حکومت وہ خطرے میں ہے اور آنے والے دنوں میں علی مینگڑاپور صاحب کی جو پرسی ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے جا رہی ہے تو تحریکین صاحب علی اگر ان کی یہی رویہ رہا تو میری نظر میں اس ٹام جو ان کے ایم این ایس بیٹے ہیں اس سملی میں وہ بھی تحریکین صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیکس ہوں راجی دے سوڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات فاجر پاکستان زندہ بات